سو اس ویڈیو میں اب ہم یہ کریں گے کہ ہم دو جنرل قوازائی پرائمری فیلڈز کے OPE کی فارم کیا ہوگی اس کو ڈیرائیف کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ایک بیسک فارم اسٹیبلش کریں گے بیسٹ آن دے فیکٹ کہ ان کی جو کنفرمل ٹرانسفرمیشن والی پرپرٹیز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے سو اب میں دو قوازائی پرائمری فیلڈز کی بات کروں گا یہاں پر جن کو میں کہوں گا فائے آئے اور فائے جے سو میں یزیوم کروں گا کہ فائے آئے کا جو کنفرمل ویٹ ہے وہ ہے ایچ آئے ایچ آئے سوری ایچ آئے اور جو فائے جے کا کنفرمل ویٹ ہے وہ ہے ایچ جے تھیک ہے اب میں اگر یہ پروڈکٹ بناتا ہوں nato فائے آئے ٹائمز فائے جے اور یہ ڈفرن ٹرانس پہ ہیں فائے آئے جو ہے یہ جے پہا ہے فائے جےے پہاں فائے جے جو ہے یہ ڈبلیو پہ ہے تو ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ جو conformal transformation کی properties رکھے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی تو اگر آپ dilation transformation کرو اس کی جو کہ لے کے جاتا ہے z کو to some lambda times z تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح سے ہوگا lambda power minus h i تو یہ phi i جو ہے یہ اس طرح سے transform کرے گا اور اسی طریقے سے w بھی transform کرے گا unnecessary نہیں تھا یہ بتانا تو lambda power a minus h j اس طرح سے transform کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو phi i times phi j ہے اس کو کچھ اس طرح سے transform کرنا چاہیے کہ lambda power minus h i minus h j phi i z phi j w تو یہ transformation properties ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں اس product کی اب یہ جو particular form ہے یہ ہمیں کافی حد تک guide کرے گی کہ یہ جو ope ہوگی ان دونوں چیزوں کی یہ یہ کیا ہوگی اوکے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ope expansion جو ہوگی ان دونوں کی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ there will be some field جس کو ہم کہیں گے phi k یہ کوئی بھی field ہو سکتی ہے اور یہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ w point پہ ہوگی اگر آپ اس کی intuition لینا چاہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے for example جب یہ ope derive کی تھی کہ tz ope with you know a primary field تو یہ کچھ اس میں جو پہلی term تھی اس میں تھا h times phi w divided by z minus w squared اور پھر record term تھی لیکن جو important بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو numerator ہے یہاں پہ اس میں جو field ہے وہ صرف w پہ depend کرتی ہے جو کہ second field کا argument ہے ٹھیک ہے تو یہ important بات ہے یہاں پر اوکے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی field ہوگی وہ w پہ depend کرے گی اوکے دوسری بات یہ ہے کہ ایک field کا derivative بھی آ سکتا ہے تو ہم most general case جو ہیں وہ لیں تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ nth derivative آ سکتا ہے کسی field کا ٹھیک ہے تو کیا اب اتنا کافی ہے well of course اتنا کافی نہیں ہے بکوز ہمیں پتا ہے کہ جو ope expansions ہوتی ہیں اس کے اندر جو denominator ہوتے ہیں اس میں z minus w کی کوئی power آتی ہے تو یہاں پر z minus w کی کوئی power بھی ہونی چاہیے جس کو میں کہہ دا ہوں p کوئی بھی power ہو سکتی ہے اب question یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ power کچھ بھی ہو سکتی ہے well of course ایسا نہیں ہے بکوز ہمیں پتا ہے کہ ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو left hand side ہے یہ جو left hand side ہے اس کی جو conformal transformation خاص طور پر جو dilation transformation ہے اس کے اندر properties کس طرح کی ہیں اس کی اس کے اندر transformation کیسے ہوتی ہے اس کی تو اسی طریقے سے transformation ہونی چاہیے right side کی تو ہمیں یہ پتا ہے کہ left hand کی جو transformation تھی وہ تھی lambda power minus hi minus h j times جو یہ originally تھا یعنی کہ یہی سب کچھ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی ہے اس کو بھی ایسے ہی transform ہونا چاہیے کہ lambda power minus hi minus h j اور جو یہ originally تھا ٹھیک ہے اوکے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو right hand side ہے اس کی transformation property ہے کیا یعنی کہ یہ کس طرح سے transform ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو derivative ہوتا ہے nth derivative وہ چونکہ partial over partial w power n ہوتا ہے وہ transform ہوگا اس طریقے سے lambda times w power n جس کا مطلب ہے کہ یہ lambda power minus n ہوگا ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہمیں پتا لگ گیا کہ یہ جو nth derivative ہے یہ transform ہوتا ہے lambda power minus n times nth derivative اوکے اب یہ جو field ہے یہ کس طرح سے transform ہوتی ہے چونکہ میں نے یہاں k لکھا ہوا ہے تو میں کہوں گا اس کا جو بھی conformal weight ہے اس کو میں کہوں گا hk تو یہ اس طرح سے transform ہونی چاہیے یہ تو ہمیں پتا ہے کیونکہ یاد رکھو کہ یہ quasi primary field ہے اوکے تیسری بات یہ کہ یہ جو z minus w power p ہے یہ کس طرح transform ہوں گا ہمیں پتا ہے کہ z goes to lambda z w goes to lambda w power p تو جس کا مطلب ہے کہ lambda power p z minus w power p جس کا مطلب ہے کہ اگر یہ one over this ہوتا this thing تو یہ بھی one over this thing ہوتا اور جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی one over this thing ہوتا جس کا مطلب ہے کہ lambda power minus p times one over this thing ٹھیک ہے اوکے تو یہ تمام transformation rules اب ہم نے دیکھ لی ہیں کہ کیسے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی right hand side ہے اس کو اس طرح سے transform ہونا چاہیے lambda power minus n یہ nth derivative کی وجہ سے آ رہا ہے پھر lambda power minus h j sorry h k یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے you know phi k کی وجہ سے اور پھر ایک traditional factor ہے جو کہ ہے lambda power minus p اور پھر یہی یہ جو سب کچھ ہے یہاں پہ sorry یہ سب کچھ جو ہے یہی original ہی دوبارہ آ جائے گا یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو factor آ رہا ہے یہ ہونا چاہیے lambda power minus hi minus h j کیونکہ یہ ویسا ہی ہونا چاہیے جو کہ اس side کے لئے ہے اور اس side کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو factor ہے وہ یہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ جو power p ہے نا اس کو derive کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہونی چاہیے اوکے تو اگر ہم powers کو equate کریں دونوں sides پہ تو n plus hp plus p اس کو equal ہونا چاہیے hi plus h j جس کا مطلب ہے کہ جو p ہے اس کو ہونا چاہیے hi plus h j minus h k minus n ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو z minus w تھا اس کی کوئی بھی power نہیں آسکتی اس کی ایک خاص power آئے گی جو کہ depend کرتی ہے in conformal weights کے اوپر اور n کے اوپر تو ہم نے ایک چیز تو دیکھ لیا اب ہم اس کی ایک formal expansion لکھیں گے کیونکہ ہمیں پتا داکت ہو گیا کہ اس کی form more or less کیا ہونی چاہیے ہم نے دیکھا کہ یہ ہے hi plus h j minus h k minus n but یہ تو ہم نے تب بات کی تھی اگر کوئی ایک field ہے phi k تو اس کیلئے corresponding term کیا آسکتی ہے ہم نے یہ پتا ہے کہ کوئی بھی derivative آسکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ n کے اوپر ایک sum ہونا چاہیے from n going from zero to infinity اور کوئی بھی field آسکتی ہے یہ تو phi k ایک arbitrary field ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں k کے اوپر بھی sum کرنا پڑے گا where k labels all the fields quasi primary fields اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر دو طرح کے سم کرنے پڑیں گے ایک سم ہے sorry ایک سم ہے n کے اوپر where n goes from zero to infinity اور دوسرا سم ہے k کے اوپر where k just labels all the fields ایک سم ہے k کے اوپر اچھا اب یہاں پہ کوئی coefficients بھی آسکتے ہیں of course یہاں پہ coefficients جوائیں گے ان کو میں توڑ کے لکھوں گا دو پارٹس میں وہ میں بتاتا ہوں کہ دو پارٹس میں کیوں توڑ ہوں میں پہلے میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں دوسرا ایک منٹ so something like this okay اب یہاں پہ جو coefficients آسکتے ہیں وہ depend کر سکتے ہیں اس پہ کہ یہ فیلد کیا ہے یہ فیلد کیا ہے یعنی کہ i اور j پہ ٹھیک ہے اور اس پہ depend کر سکتے ہیں کہ یہ k کیا ہے تو k پہ اور of course یہ n پہ بھی depend کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے لئے n dependence کے لئے ایک اور coefficient لکھوں گا اور یہ بعد میں سمجھے گی کہ یہ کیوں beneficial ہے اس طرح لکھنا something like this تو یہ جو a ہے یہ depend کر سکتا ہے i پہ j پہ k پہ اور n پہ یہ n ہے یہ power نہیں ہے یہ ایک superscript ہے اور normalization کے لئے میں اس کو n فکٹوریل سے ڈیوائیڈ کروں گا یہ بعد میں سمجھے گی یہ جو normalization ہے یہ تھوڑی سی convenient ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس طرح نہیں بھی لکھتے تو تو that's fine تو اب یہ total یہاں پر بنا ہے coefficient وہ بنے گا کچھ اس طرح کہ c i j k times a i j k n divided by n فکٹوریل so یہ دو فیلڈ کی میں یہ بھی ہر مٹا دوں تو یہ دو فیلڈ کی OPE expansion ہو سکتی ہے where phi i and phi j are quasi-primary ٹھیک ہے یہ ہر فیلڈ کی OPE expansion ضرور نہیں ہے صحیح ہو لیکن اگر کوالسے primary فیلڈ ہیں تو this can be the most general OPE expansion okay اب question یہاں پہ ایک اور بات میں نے یہاں پہ mention نہیں کی وہ یہ کہ یہ جو A ہے اس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے یعنی کہ میں نے یہ assume کیا کہ A وہ ٹھیک ہے وہ depend تو کرتا ہے i, j اور k پہ لیکن یہ depend کرتا ہے i, j اور k پہ only through their conformal weights ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ اگر دو ہمارے پاس فیلڈ ہوں جن کے conformal sorry تین فیلڈ ہوں جن کے conformal weights same ہوں تو A جو ہے وہ change نہیں ہوگا because A جو ہے وہ صرف depend کرتا ہے ان کے conformal weights کیوں پر n پہ بھی depend کرتا ہے میں assume کروں کہ n بھی change نہیں کر رہا تو یہ یاد رکھو کہ A جو ہے it depends only on conformal weights تو یہ میں لکھ جیتا ہوں so it depends on h i h j h k اور n پہ تو کرتا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ کے صرف conformal weights پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے وہ فیلڈ کیونکہ فیلڈ جو ہے it's much more than a conformal weight i mean اس میں اور بھی information ہوتی ہے وہ جو additional information ہے وہ اس میں ہے فی کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں OPE coefficient coefficients because یہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں of course کئی سارے ہو سکتے ہیں اوکے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سی ہے فی آئی جے کے اور یہ جو اے ہیں اے آئی جے کے ان کیا ہم ان کے ان کی فارم جو ہے کیا ہم ڈرائیف کر سکتے ہیں کیا ہونے چاہیے یہ تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نہ کر پائیں کیونکہ یہ یہ تو کافی جنرل سا ایکسپریشن ہم ڈرائیف کر رہے ہیں یہ کسی بھی دو فیلڈ کے لئے یہ اوپی ایکسپینشن ہونی چاہیے but it turns out کہ a جو ہے اس کی فارم آپ completely ڈرائیف کر سکتے ہو اور یہ جو c ہے اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہو اور فیلڈ کی دوسری پراپرٹیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اب یہ کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہمیں خاص طرح کا 3-point function جو ہے وہاں سے start کریں گے تو suppose کرو کہ ہمارے پاس 3 fields ہیں phi i جو کہ depend کرتا ہے z پہ phi j اچھا یہ بھی depend کر سکتا ہے کسی پوائنٹ پہ لیکن اس کو میں خاص پوائنٹ پہ رکھوں گا اور وہ ہے 1 because ہمیں پتا ہے کہ یہ جو complex plane ہوتا ہے اس میں 1 یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے 0 یہاں پر ہوتا ہے اور z جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے it's the general point ٹھیک ہے تو جو تیسرا والی تیسری والی field اس کو میں کہوں گا phi کے اور یہ ہے 0 کے اوپر اب میں کہوں گا یہ کہ میں اس particular 3-point function کو دو ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیرائیف کروں گا اور اس particular چیز کو کرنے کی وجہ سے کہ it will turn out کہ ہمیں یہ جو ڈیز ہیں اور جو ڈیز ہیں ان کے expressions مل جائیں گے ٹھیک ہے اوکے تو ہم start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم 2-point functions جو ہیں ان کو use کریں گے 2-point function کے ہمیں یاد ہے کہ اگر آپ کے بس دو fields ہیں let's see something like this phi i اور phi j تو اس کا 2-point function جو ہم نے پیشتھی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ it has to be something like dij جو کہ depend کرتا ہے ان کے field nature کے اوپر دوسری بات یہ کہ hi اور hij جو ہیں وہ same ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ delta function آئے گا divided by z-w 2hi یا پھر 2hj because hi اور hij وہ same ہونے چاہیے otherwise یہ zero ہو جائے گا تو اب سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم ان دونوں fields کے لئے یعنی کہ phi i اور phi j ان کے لئے ہم یہ ope expansion جو ہم نے ابھی تک لکھی ہے pj general ope expansion وہ use کریں گے تو ہمیں بتایا کہ ope expansion اگر ہم use کریں تو یہ ہو ہونا چاہیے کچھ اس طریقے سے کہ there is a sum on n which goes from 0 to infinity and there is a sum on l ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ope co-efficient آئے گا cij اور یہاں پہ اب جو summation اس کو میں l اس لئے لکھا ہے because k یہاں پہ آیا ہے تو میں اس لئے k نہیں لکھا times h i l sorry a i j l n over n factorial times nth derivative of phi l that lives on 1 because یہ دوسرا wala argument ہے یہ 1 ہے divided by z minus 1 h i plus h j minus h l minus n ٹھیک ہے تو اچھا یہ جو field ہے اس کے ساتھ تیسری والی چیز بھی آنی ہے تو میں اس کو یہاں سے ہٹا کے نیچے لکھتا ہوں nth derivative of phi l at 1 times phi k at 0 ٹھیک ہے اب ہمیں یہ چیز بتا کرنی ہے کہ یہ کیا ہوگی ابھی تھوڑی تر پہلے میں نے quote کیا تھا expression جو ہم نے پہلے derive کیا ہے two point functions کے لئے اور وہ اگر میں دوبارہ لکھوں اس particular case کے لئے تو میں یہاں پہ ابھی z لکھ رہا ہوں کسی وجہ سے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اگر میں یہاں چلو zero کر دیتا ہوں because اس کے لئے ہمیں derivative نہیں لینا تو یہ ہونا چاہئے d l k over z power two times h k اور یہاں پہ آئے گا chronica delta h l اور h k یہ سیم ہیں okay اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا nth derivative لیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ nth derivative چاہئے اور پھر derivative لینے کے بعد یہ z کو one کر دیں گے because یہاں پہ z جو ہے وہ one ہے okay تو ہم یہ دو پارٹس میں کریں گے پہلے تو ہم nth derivative لیں گے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں nth derivative یہاں بھی دینے کی ضرورت ہے تو وہ کیسے کریں گے ہم well سب سے پہلے ہم ایسے کریں گے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ nth derivative z کی ایک power لیتے ہیں minus p کیونکہ یہاں پہ z کی power جہاں وہ denominator میں ہے تو اس لئے میں ایسے لکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہوگی well ہمیں پتہ ہے کہ اگر پہلی بار differentiate کرو گے تو minus p نیچے آجائے گا پھر دوسری بار کرو گے تو minus p minus 1 اور اگر کرتے جاؤ گے n times کر دو گے تو یہ آئے گا minus p اور n minus 1 اور پھر z power minus p minus n یہ میں نے کیسے لکھا ہے وہ اس لئے لکھا ہے because اگر آپ دیکھو اگر آپ z کی power p لو اور اس کو ایک بار differentiate کرو تو جو نیچے آتی ہے بات sorry minus p تو نیچے جو آتا ہے وہ ہے minus p z power minus p minus 1 اب یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں جو minus ہو رہا ہے وہ equal ہے derivative کے order کے کیونکہ first derivative ہے تو one minus ہوگا second derivative ہے تو یہ z کی power وہاں سے two minus ہوگا اور جو یہاں پہ چیز last time آئے گی نا وہ دراصل one larger ہوگی اس power سے جو کہ z کے پاس ہے تو اس لئے اگر اب n times differentiate کرو گے تو یہاں پہ z کی جو sorry z کی جو power ہے وہ ہوگی minus p minus n اور اس میں one اگر میں add کر دوں تو یہ چیز آتی ہے جو میں نے لکھی بھی ہے یہاں پہ اچھا اب اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ کتنے factors ہیں تو okay تو یہاں پہ minus p میں سے کیا minus ہو رہا ہے zero okay جو next factor ہے اس میں minus p میں سے minus ہو رہا ہے one اور یہاں پہ minus ہو رہا ہے n minus one تو آپ کو zero سے لے کر n minus one تاگر آپ counting کرو تو کیا بنتا ہے بنتا ہے n ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ n factors ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی factors ہیں ان سب میں یہ minus signs ہیں تو یہ میں بہار نکال لیتا ہوں minus 1 power n پھر یہ بنے گا p into p plus 1 until you get p plus n minus 1 z power minus n minus p اب اگر آپ یہ دیکھو کہ یہاں پہ یہ ایک factorial بن سکتا ہے لیکن یہ 1 تک نہیں جا رہا تو 1 تک جانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا 1 تک جانے کے لئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں پہ p minus 1 factorial multiply اور divide کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کر دو تو جو numerator ہے numerator میں بن جائے گا p plus n minus 1 factorial اور اس کو divide کر دو آپ p minus 1 factorial سے because وہ ہم نے multiply اور divide کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے minus 1 power n and z power minus p minus n اگر آپ ایک اور چیز دیکھو یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر میں minus n یہاں پہ divide اور multiply کر دوں تو یہ جو ہے یہ ایک binomial coefficient بن جاتا ہے تو یہ جو یہ چیز ہے یہ یہ بنتا ہے p plus n minus 1 binomial coefficient with n ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے یہ بعد میں ہمارے کام آئے گا سو یہ بنتا ہے p plus n minus 1 binomial coefficient n ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ایک important expression جو result ہے وہ derive کر لیا جس کو ہم اب use کریں گے so it is minus 1 power n n factorial p plus n minus 1 binomial coefficient with n z power minus p minus n good اب اگر میں یہ expression یہاں پہ use کروں sorry یہ result یہاں پہ use کروں پہ تو یہ جو equation تھی یہ بنتی ہے کچھ اس طرح کہ phi l z phi k zero sorry یہ اس طرح سے تھا یا اوکے تو یہ بنتا ہے dlk اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے derivative سے اور اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا derivative سے ساتھ میں جو چیز آئے گی وہ ہے minus 1 power n n factorial times اچھا پاور جو تھی z کی وہ کیا تھی وہ تھی minus sorry power جو ہے وہ ہے minus 2hk تو p کی جگہ ہمیں اب ہمیں رکھنا پڑے گا 2hk sorry 2hk plus n minus 1 n z کی پاور اب بن جائے گی minus 2hk minus n okay اب ہم نے nth derivative لے لیا ہے پھر میں نے یہ کہا تھا پہلے کہ پھر بعد میں ہم z کو 1 کر دیں گے تو اگر آپ z کو 1 رکھتو یہاں پہ تو یہاں پہ جو z dependent term ہے وہ صرف یہ ہے تو 1 کی پاور کچھ بھی ہو وہ 1 ہوتا ہے right تو ہمارے پاس یہ answer آجائے گا تو یہ جو چیز یہاں پر آئی ہے یہ یہ effectively صرف یہ ہے کہ آپ z کو 1 کر دو جو کہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کو میں بلکہ pen سے ہی لکھتا ہوں یہ اب یہ چیز ہمیں چاہیے تھی اوپر یہ دیکھو یہاں پر تو اس لئے میں نے یہ calculate کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ختم کر کے یہاں لکھ سکتے ہیں d l k h l h k minus 1 power n n factorial 2 h k plus n minus 1 binomial coefficient with n okay good تو یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کی simple form آگئی ہے اچھا یہاں پہ کچھ simplifications ہوں گی اور یہ طرح اب دھیان سے سننے والی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو n factorial ہے یہ cancel ہو جائے گا اس n factorial سے ٹھیک ہے یہ تو گیا اس کے علاوہ دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو chronicle delta ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ h l is equal to h k اس کا اس کی جو اس کا جو فرق پڑے گا نا وہ صرف اس a پہ پڑے گا اس پہ نہیں پڑے گا c پہ کیوں؟ کیونکہ تھوڑے دے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ a جو ہے وہ صرف depend کرتا ہے conformal weights کے اوپر لیکن c صرف conformal weights پہ depend نہیں کرتا it depends on other properties of the field ٹھیک ہے chronicle delta جو یہاں پہ ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف weights کو same کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ یہ جو l آ رہا ہے اس کو میں k کر سکتا ہوں and that's it اس l کو میں یہ k نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری بات ہے okay اور d l k یہ بھی صرف weights پہ depend نہیں کرتا it depends on other properties of the field تو یہ بھی zero نہیں sorry یہ بھی یہاں پہ بھی جو l ہے اس کی جگہ k نہیں آئے گا اب آپ یہ دیکھو کہ جتنا بھی expression یہاں پہ ہے اس میں l dependent quantity یہ ہے اور یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو sum ہو رہا ہے k l کے اوپر اس کو میں Einstein summation convention use کر کے اس طرح لکھ دیتا ہوں کہ c i j l اور d l k اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ایک repeated index ہے l تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر sum ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ میں یہ sum over l ہٹا سکتا ہوں اور اب میں اس کو لکھ دوں گا اس طرح سے c i j l d l k good okay تو ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ اس three point function کو ہم نے evaluate کیا ہے اور ہمارے پاس ابھی تک یہ result آئے ٹھیک ہے کیا میں اس کو اور اچھے سے لکھ سکتا ہوں probably minus one power n یہاں لکھ دو اور یہ binomial coefficient بھی آنا ہے اس کو میں اٹھا کر لے جاتا ہوں یہاں پر good okay اب دوسرا بھی ایک طریقہ ہے i think میں نے یہاں پہ okay ٹھیک ہے کچھ نہیں اب ابھی تک میں نے یہاں پہ ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں یہ جو three point function ہے یہ derive کی ہیں but ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جو three point functions ہوتے ہیں ان کی form بھی completely determine ہو جاتی ہے due to conformal symmetry تو اگر آپ وہ particular result یاد کرو تو میں اس کو یہاں لکھتا ہوں کہ وہ result تھا کہ phi i z okay اس کو میں تھوڑا سا اور طریقے سے لکھتا ہوں phi 1 phi 2 and phi 3 3 یہ کوئی بھی 3 fields ہوں اگر تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو three point function ہے it depends on some coefficient جس کو ہم c123 کہتے ہیں by the way یہ جو c123 ہے یہ different ہے اس c سے because اس والے c میں سارے کے سارے جو وہ ہیں ڈیسز وہ ڈاؤنسٹیرز ہیں وہ سارے کے سارے سبسکرپس ہیں اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایک سپرسکرپ ہے تو یہ different ہے ٹھیک ہے اوکے جو اس کے denominator میں آتا ہے z1-z2 اور h1 plus h2 minus h3 اور z1-z3 h1 plus h3 minus h2 اور third factor ہے z2-z3 i think z3-z1 تھا yeah i think z2-z3 sorry so h1 2 plus h3 minus h1 ٹھیک ہے تو یہ expression ہم نے derive کیا ہوا ہے پیچھے اوکے i think یہاں پہ 3-1 ہے yeah i think یہاں پہ 3-1 ہے anyway تو اب ہم یہ ورا expression جو ہے وہ use کریں گے اس particular چیز کو دوبارہ سے derive کرنے کے لئے ایک اور طریقے سے تو ہمیں simply یہ دکھتا ہے کہ یہ جو blue expression یہ جو blue چیز ہے یہ 3-point function یہ ہونا چاہیے cijk divided by so z-1 سب سے پہلے آئے گا z-1 okay hi plus hj minus hk پھر اس کے بعد آئے گا 1-0 جو کہ 1 ہے اس کی کوئی بھی power آجے وہ 1 نہیں رہے گے تو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لاسٹ میں آئے گا z-0 جو کہ z ہے تو یہ z ہے power کیا آئے گی وہ آئے گی hi sorry hi plus hk minus minus n power یہ رہ جائے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ minus n power ابھی بھی رکھ سکتے ہو minus n but minus n power کا مطلب ہے کہ z minus 1 کی power n denominator میں نہیں ہے numerator میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نہیں لکھ سکتے ہو minus 1 power n z minus 1 power n okay اور یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے okay اچھا اب دوسری پاتھ یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں اگر آپ دونوں sides پہ دیکھو تو وہ part جو conformal weights پہ depend نہیں کرتا وہ ہے یہاں پہ وہ ہے cij کے اور یہاں پہ وہ ہے c times d یہ جو سارے کے سارے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سیم ہونے چاہیے کیونکہ یہ دونوں conformal weights پہ depend نہیں کرتے ٹھیک ہے so آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے یہ equal ہونا چاہیے c i j k k تو یہ ہمارا پہلا major result ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ope coefficients جو ہیں جو کہ یہ ہیں اس کو ہم نے relate کر دیا ہے ان coefficients کے ساتھ جو کہ two point function کے coefficients ہوتے ہیں اور جو three point function کے coefficients ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہماری پہلی success ہے یہاں پر اچھا دوسری success کے لئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رہ کے آگیا ہے تو یہاں پہ اگر میں یہ ختم کر دوں اور یہاں پہ یہ ختم کر دوں تو رہ کے جاتا ہے تو رہتا ہے یہ جس کا مطلب ہے کہ یہ جو رہ گیا یہاں پہ یہ equal ہونا چاہیے اس کے لیکن یہاں سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں کوئی چیز ہمیں at the end of the day ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ جو as ہیں ان کی form بتا کرنی ہے تو یہ ہم تب کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو right hand side اس کو بھی ایک series اس کو بھی ایک series کی طرح expand کر دیں جس طرح left hand side وہ ایک series کی طرح expand ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہم کیسے کریں گے well اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے تھوڑے دیکھے کے لئے میں یہ مٹا رہا ہوں لیکن یاد رکھیں گے کہ ہمیں یہ result ملا تھا تو اس کے لئے میں یہ کروں گا کہ یہ جو one over z power p ہے اس کو میں expand کروں گا in a series so n equals zero to infinity یہاں پہ کچھ coefficients آئیں گے اور اس کو میں expand کروں گا around z equals one ٹھیک ہے وہ اس لئے کیونکہ یہاں پہ بھی یہ z equals one ز equals one کی عدد یہ ایک series ہے تو یہ coefficients کیا ہیں یہ ہمیں بتا کرنا ہے اب یہ بتا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے because میں کچھ اس طرح کر سکتا ہوں کہ z power minus p یہاں سے start کرتا ہوں اگر میں تو z میں میں one add بھی کر سکتا ہوں اور minus p اور power p جس کا مطلب ہے کہ one plus z minus one power p جس کا مطلب ہے کہ اگر میں binomial سوری یہاں پہ minus p آنا تھا تو اگر میں یہاں پہ binomial expansion لگا ہوں تو minus p z minus one پھر minus p into minus p minus one divided by two z minus one squared اور پھر so on اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ alternating series ہے جس کا مطلب ہے کہ جو sign آ رہا ہے overall وہ ایک میں plus one ہے پھر minus one ہے پھر minus one ہے and so on تو اگر میں اس کو لکھوں as a series تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ n equal zero to infinity پہ اگر یہ جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ z minus one کی power جب n آئی گی z minus one power n تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو کہ یہ minus one کی power آ رہی ہے یہ minus one power n ہے because اگر n جو ہے وہ one ہے for example minus one آ رہا ہے اور اگر n two ہے یعنی یہ وڑی term تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ minus یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں اور یہاں سے minus باہر نکال سکتے ہیں تو minus one power n اگر میں یہ والا minus ختم کر کے اس والے کے ساتھ کر دوں تو یہ بنے گا p plus one باہر نکال سکتے ہیں باہر آپ یہ دیکھ سکتے ہو اب کہ یہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ p plus one binomial coefficient with two ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیسے کیا well اس طرح کیا کہ p اور p plus one کو میں ملٹیپلائے کروں ڈیوائیڈ بائی 2 سے اور ڈیوائیڈ کروں اور p minus one فیکٹوریل لکھ دوں تو یہاں پہ اوپا بارے جو چیز بنتی ہیں جنہوں انیومیریٹر میں وہ بنتی ہے p plus one فیکٹوریل so p plus one فیکٹوریل اور جو نیچے چیز بنتی ہے وہ ہے p minus فیکٹوریل ٹائمز 2 تو یہ بنتا ہے p plus one binomial coefficient with two ہم ایک اور ٹرم دیکھتے ہیں کہ اگلی ٹرم کیا آئے گی اگلی ٹرم آئے گی minus p minus 1 minus p minus 2 divided by 3 فیکٹوریل times z minus 1 power 3 تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی تک تو بالکل وہی ہے جو ہم نے پرڈکٹ کیا تھا یہاں پہ z minus 1 کی پاور اگر n آ رہی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تین دفعہ minus 1 آ رہے ہیں ان تین میں تو وہ ختم ہو جائے گا وہ ختم ہو کہ ختم تو خیر نہیں ہوگا یہاں پہ آ جائے گا minus 1 power 3 اب جو بچے گا یہاں پہ وہ ہے p into p plus 1 into p plus 2 divided by 3 فیکٹوریل تو اگین یہاں پہ میں p minus 1 فیکٹوریل سے multiply اور divide کر دوں اگر تو یہ بنتا ہے p plus 2 فیکٹوریل divided by 3 فیکٹوریل into 3 minus 1 فیکٹوریل تو یہ کیا بنتا ہے well کیا یہ یہ بنتا ہے well اگر آپ دیکھو تو بہت آسانی سے بتا لگ سکتا ہے کہ یہ یہی بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پیٹرن ہے یہاں پہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر z minus 1 کی power n آئے گی تو یہ بنے گا کچھ اس طرح سے کہ p plus n minus 1 binomial coefficient with n because اگر n جو ہے وہ 3 تو ہم نے دیکھا تھا کہ p plus 2 آیا تھا اوپر اور نیچے تھا n تو یہ series ہے اور آپ بھی چیک کر سکتے ہو کہ یہ series actually ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ z minus z power minus b ہے اس کی جو series expansion 1 کے around وہ یہ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم یہ result use کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ بنتی ہے کچھ اس طرح n goes from 0 to infinity minus 1 power n پی پی اب پی کیا ہے پی ہے یہ سب کچھ h i a plus h k minus h j h i a plus h k minus h j پھر یہ n minus 1 آئے گا n minus 1 اور نیچے n ٹھیک ہے اور z minus 1 power n تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہ 1 over z کی یہ power تھی اس کو میں نے convert کر دیا ایک series کے اندر اب یہ series اور یہ series اگر equal ہیں تو ان کے تمام coefficients جو ہیں coefficients یعنی تمام terms جو ہیں وہ same ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو same چیزیں ہیں ان کو اب ایسی ہی cancel کر دو یہ same ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ minus 1 power n یہاں پہ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے a times this binomial coefficient should be equal to this binomial coefficient ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ h i j k n times 2 h k plus n minus 1 times this should be h i plus h j minus h k sorry h k minus h j h k minus h j plus n minus 1 times n جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ find کرنا چاہتے ہو تو آپ صرف اس binomial coefficient کو ادھر لے جاؤ یعنی کہ 2 h k plus n minus 1 اور اس کو divide کرنا ہے تو میں minus 1 power دے رہا ہوں جس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تو میں نے a کے لیے جو expression find کیا تھا جو کہ اس طرح سے i j k تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو start میں ope expansion لکھی تھی اس میں دو coefficients دو طرح کی coefficients آ رہے تھے a's اور c's تو ہم نے دونوں کے لئے expressions find کی ہیں well technically ہم نے a کے لئے expression find کیا a کے لئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ a جو ہے وہ واقعی میں صرف conformal weights پر depend کرتا ہے یہاں پہ صرف conformal weights اور فیلڈ کے بارے میں کوئی اور information نہیں ہے اور دوسرے طرح کی جو coefficients یعنی کہ c's ان کو ہم نے relate کر دیا ہے کچھ اور طرح کی coefficients جن کو ہمارے میں پتا تھا کہ یہ ہوتے ہیں cft's کے اندر یعنی کہ two point correlation functions والے coefficients یعنی کہ d's اور three point correlation function والے coefficients یعنی کہ c's یہ دوسرے c's ہیں by the way ope coefficients والے c's نہیں ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ جو ope coefficients sorry یہ جو ope expansions ہیں اس کو ہم translate کریں گے commutation relations کے اندر اور پھر ہم کچھ results دیکھیں گے جو کہ ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک bye